سلطان سلاودین ایوبی کا پہلا اردو ٹیزر جاری کر دیا گیا بارویں صدی کے مشہور مسلمان کمانڈر سلاودین ایوبی کی زندگی پر مبنی پاکستان ترکی ڈراما سیریز کا پہلا ٹیزر اردو ڈبنگ میں جاری کر دیا گیا ڈراما سیریز سلاودین ایوبی کو دسمبر دوزار اکیس میں بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اور اعلان کے تقریباً تین سال بعد اس کا مختصر ٹیزر اور ٹریلر ترکی زمان میں سامنے آیا تھا سلاودین ایوبی کو بنانے کے لیے پاکستان کے انساری فلمز اور ترکیہ کے ایکلی فلمز کے درمیان اگست دوزار اکیس میں سربیہ میں مہائدہ ہوا تھا ڈرامے کی شوٹنگ استمبول میں دو سو اکڑ ارازی پر پھیلے سیٹ پر ہوئی تھی اس ڈرامے کو ترکی زبان میں تیار کیا گیا ہے لیکن اب اسے اردو ڈب میں ریلیس کیا جا رہا ہے تاہم ریلیس کرنے کی تاریخ اب تک سامنے نہیں آئی البتہ اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ ڈراما سیریز نیجی ٹی وی چینل ہم انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا ٹی وی چینل کی جانب سے ڈرامے کا پہلا ٹیزر بھی جاری کیا گیا ہے ٹیزر میں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ یہ محض ایک شہر نہیں ایک مقصد ہے جب تک اس مخدس سرزمین پر جابر حکمران رہے گا مسلمان مجبور رہیں گے آج تمام عالم اسلام اس مجاہد کو راہ دیکھ رہا ہے جو پھر سے عدل و انصاف کا بول بالا کر دے گا ڈرامے کے تین گھنٹے کی پہلی قصد تیرہ نومبر کو ترکیہ ٹی وی ٹی آر ٹی پر نشر ہو چکی ہے جبکہ کراچی میں اس کا پریمیر بھی ہوا تھا جہاں ہمائیو سعید ادنان صدیقی سمیت دیگر پاکستانی اور ترک پروڈیوسرز نے شرکت کی تھی پاکستان کے انساری فلمز اور ترکیہ کے ایکلی فلمز نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ ڈراما صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ امن سے رہنا بھی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں سپر مین یا آئرن مین کی زورت نہیں ہمارے اپنے حقیقی ہیرو ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ پوری میڈیا انڈسٹری کو دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جائے اور دکھایا جائے کہ اسلامی تعلیمات حقیقت میں کیا ہے یاد رہے کہ سلاودین عیوبی مصر اور شام کے پہلے سلطان اور عیوبی سلطنت کے بانی تھے جنہوں نے سلیبی ریاستوں کے خلاف مسلم فوج کی قیادت کی ان کی زیر قیادت عیوبی سلطنت نے مصر شام یمن عراق اور حجاز پر حکومت کی 1187 میں جنگ کے بعد سلاودین عیوبی نے یورشلم کا کنٹرول سلیبیوں سے دوبارہ حاصل کر لیا تھا جنہوں نے اس سے 88 سال پہلے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا